السلام علیکم امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے دوستو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پرسنل لیٹا ہے وہ سکیور رہے یعنی کہ کوئی بھی انجان شخص جو ہے وہ آپ کی تصاویر ویڈیوز اپلیکیشنز یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے اس تک جو ہے رسائی حاصل نہ کر پائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر جو ہے نئی ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں وہ آپ کو بلا تخیر ملتی رہے دوستو پلے سٹور پر بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جہاں آپ جو ہے اپنا پرسنل لیٹا محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا اپنا موبائل بھی آپ کو ایک ایسا فائل بوکس پروائیڈ کرتا ہے جہاں جو ہے آپ اپنا پرسنل لیٹا سکیور رکھ سکتے ہیں آپ نے کرنا کہہ ہے آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے اور وہاں گیلری وائلٹ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو بہت ساری ایسا اپلیکیشنز مل جائیں گی جو آپ کو آپ کا ڈیٹا محفوظ رکھنے میں جو ہے وہ مدد کر سکتی ہیں آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ان پر ایک پاسورٹ سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا پرسنل لیٹا جو ہے پھر چاہے بچہ ساویر ہوں ویڈیوز ہوں یا ڈاکومنٹس ہوں وہ آپ ان میں جو ہے اپنا محفوظ رکھ سکتے ہیں بہت ساری اپلیکیشنز ہیں پلی سٹور پہ جو آپ کو اچھی لگے جو آپ کو مناسب لگے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے جو ہے اپنا پرسنل لیٹا اس کے اندر محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا آئیکن بھی تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کے پاس ایک ایسا ویلٹ بھی ہے جس میں آپ نے جو ہے اپنا پرسنل لیٹا رکھا ہوا ہے پلی سٹور کے علاوہ آپ کے موبائل میں بھی ایک فائل بوکس ہوتا ہے جہاں جو ہے آپ اپنا پرسنل لیٹا رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا فنگر پرنٹ فیس اینڈ پاس ورڈ آپ اس میں اپنی کوئی بھی ایپ جو ہے اس پر نہ صرف پاس ورڈ لگا سکتے ہیں بلکہ اس کو ہائٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا بھی اس میں محفوظ رکھ سکتے ہیں اس پر آپ فنگر پرنٹ کا پاس ورڈ بھی لگا سکتے ہیں اور ڈیجٹ والا کوئی سبی پاس ورڈ لگا سکتے ہیں یعنی اس کے ذریعے آپ اپنی کسی بھی ایپ پر پاس ورڈ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو ہائٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کا موبائل اگر کوئی اور استعمال کر رہا ہوگا تو اس کو بلکل معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کے موبائل میں کوئی اور دوسری ایپ بھی ہے جس کو آپ نے جو ہے ہائٹ کیا ہوا ہے اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے محفوظ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہوتا ہے اسی کے نیچے جو ہے سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی جب آپ اس کو اپروچ کریں گے یعنی کہ جب ہم اس پہ جائیں گے تو یہاں نیچے ایک فائل سیف بوکس آیا ہوا ہے اس فائل بوکس میں کیا ہے یہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ سے ایک پاسپورٹ مانگے گا آپ اس میں وہ پاسپورٹ سیٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ کی کوئی بھی پچر ہو کوئی بھی ویڈیو ہو کوئی بھی اپلیکیشن ہو کوئی بھی ڈاکومنٹس ہو وہ آپ اس میں سمپلی محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے موووین کرنا ہے اور جو گیلری سے جو چیز آپ کی پرسنل ہے جو چیز آپ کی موسٹ انپورٹنٹ ہے آپ اس کو کیا کرنا ہے اس میں موووین کر دینا ہے اور یہ اس میں محفوظ ہو جائے گی یعنی وہ باقی تمام پچرز ویڈیوز یا اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے گیلری میں موجود نہیں رہے گی بلکہ فائل سیف باکس میں محفوظ ہو جائے گی ایسی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں پیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ